کا انسان درائیم اس مقصد بآکر فلوری نسجت نکا سو لڑکی یا لڑکا اس جو بشر لوڑکیں س بندشان کے 힘 اauthorام اب اکئی اکب شايفر با اکتب کا بیان کنہ کی جس條 یا قوری نسجت نکا ترمی کے دن کو ہم کانا تیش اکتب کا درمیعتب کا بیان کن�� کن چیو موسیتن جل Pain ایسا اختب کلو کنید توریم مقصد چھو توریم طبق چھو سوگو کہ اگ خاتون یا لڑکا آئیس چید ہے بکر فلن جائے فلن اس لڑک سے نکا تیکیس چھو دیندار سے لڑکا نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم فرمو فضفر بی ذات دین اگر مال کم یاس خوبصورتی کم یاس بظاہر حسب و نسب آئیس بسانتے کام شو لیکن اگر دین داری چھو فضفر بی ذات دین دین داری تر جائیت ہے سو نکاح کرنے والا مارد آئیسا یا خاتون آئیسا امس آس نکاح اسم از غرز ایک نکاح کرنے پاک دامنی ہو سلکا چھو اگر انسان اسی غرز شو اللہ تعالی اس پر چھو وجب کیا اللہ تعالی کر عمس انسان اس مادد لیکن غرز کیا گیا اسم امس نکاح پاک دامنی ہو سلکا باک دامنی ہو سلکا نکاح پاک دامنی انسان اس یلی اس نکاح تیمان طریقہ پاک دامنی زندگی اندر اس نیت یہ ہوئی اش نکاح پاک دامنی زررت اش نکاح پاک دامنی چیز زررت مجھ نکاح مجھے مقصد ام مجھے نکاح کرن میں کسی چیز حاصل کرسن لہذا اگر ہم گوڑی سو چیز سوڑ اس نے بیان کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امس قید کے سکون حاصل امس قید کسی فقیری خاتمتے لہذا فقیری کے سمس انسان اس خاتم سکون کے سمس انسان اس حاصل یستہ طریق اس پر نکاح کر یستہ طریق بیان کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اگر تے گارس مجھے ذکاندار نہیں شو تحکیل امان دون درمیان عدل کرت گئے ہیں انصاف کرت گئے ہیں اگر تے ترین درمیان انصاف کرو کی ہیں چوراں درمیان انصاف کیوں کرت گئے ہیں فواحدتاں تلکریو آخر نکاح توئے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وصیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد يا اجها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يا اجها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ عَلَى فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَذِيُ هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا عَلَى وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ يقول الله تعالى في الكلامه المجيد فعوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم جعل القرآن الأظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وقمومنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل للكفر والكافرين وذل للشرك والمشركين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل طوبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا فانزأ الغل والحكماء يا رب العالمين شروات صندر الله تبارك وتعالى سنتعريف الله تبارك وتعالى سنتحميد يم الله رب العالمين يم انسان تخلیق کر وعنبت يمس انسانسك زمداري عايد کر دونيا سندر يم زمداري كس انسانس يدورس اندر قن زندگي اندر عاداشة کرنه سو زمداري چه انسانس وارحو تريكو الله رب العالمين ترمدس غاية چه الله رب العالمين انسانس أولادن هن زمداري ترمدس قاية الله رب العالمين اكس انسانس مول اسماجن زمداري عدا کرمدس اور قاية الله رب العالمين اندين اسلام زمداري ترمدس نماز زمداري ترمدس یا باقي دنيئك معاملات غريك معاملات حمسائرين معاملات ديني اخلاقيات انسانس اول زمداري جا اكس انسانس الله رب العالمين ترمدس يم اكس انسانس وقت باوقت عداشة کرنه اور يس انسان يمن اندر اداء امقامي عدا کرنه سو انسان شوان دنياس اندر نافرمان اندر شمار کرنه اتاقين چه اخذ زمداري الله رب العالمين انسان استرمدس سو قاية اكس خاندار نيه زمداري یا اكس خاندار سو زمداري یہ زمدارbringen امسات کسان شروب امسات اخ انسان نکاح کران خو امسات اخ انسان نکاي خانداردي عداشو کران امقامي اس خاندار اس خاندار ني兒 زمدار دكسان کرنه ام اخاندار ني جسان خاندار سو زمدار دكسان خاده يه لفظ نکا اقاح كواندين اسلام اصندرن امیت تعریف کری پانے بایان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ کھت چوانا نکاہ کھت چیزز دیمو اسناو فرمان چو آنس بن مالک رضی اللہ تعالی اس روایت کرن فرمان جاء ثلاثت راحت الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چوانا ترے شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ن mañana گرواجنش ابت کروک سوال یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلًا گرواجن یعنی امہات المؤمنین یمن آپ سوال کرن یسالون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسے عبادت متعلق سوال کہ کیا عبادت شکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروک انہم تقالوها علمات فرموان یہ سوال اس نے نماز متعلق ہے یعنی یہ سوال اس تحت عبادت اس متعلق یہ اس عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گار اس مذکران اس جاوی طریق اس مذکران اس متعلق ہے فلما اخبروک انہم تقالوها قالو یہ شخص قربہ نجائے یعنی کم تعداد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عبادت کران گارسان در فقالوا وَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمہ قربہ یان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکس یعنی بڑیس حیثیت اس پر تاونول اور الشیکس لکچس دار جس پڑھن فرماؤ جب ان قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے موجبتے عبادت کران تکازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہتن برہیم سری گونا چاہے اللہ تعالی معاف کریمیتن قال احدهم امپتشیمو تریو شخصو مز اخ شخصہ ونان اس شواریہ کام عبادت کران لہذا اس پاس واریہ عبادت کریں قال احدهم اما انا فا انی اصلی اللیلہ ابدا اخ شخصاقو کارا بشن رادز زنوی زندگی مز بروز رادز عبادت کران دو شعرد عبادت کرنیس نماز پرنیس باقی عبادت کرنیس مگر رادز کرمو خصوصی عباد بس رادز برابر نماز پرن بس نارام کرن این دی وقال الاخر باق شخص اگو کارا ایش فرمان انا اصوم الدهر وانا افتر ولا افترو بروز حمیش روز دار باسمو زوین روز آنوین پرنیس بر دو هون کو ہیں مدیس بریس روز داروین ام پدود باق شخص وقال آخر انا آتزلو النساء فلا آتزوجو ابدا ام دو بروز ایمان لڑکین نش دور بروز ایمان خاتون نش دور بکرن نکاوین زہین دی ام پدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوان چھ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خبر چھئے ایوان ام پدود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نش گسان گوڑا اتحقیق کرنی خطر فرمان چک فقال انتم اللذی کلتم کذا و کذا امی بوز تشکیت کنینے ایک چون بروز رادس نمازی پاران بیگدو بروز ہمیش روز دار بیگدو بکرن نکاح کیا ایچا بوز انتم قلتم اللذی کذا و کذا ابن القیم رحیم واللہ شفرموان یہ انسانس الاصل اگر یہ که کهت بوزان آسل امپتا اس درکتات کهت تحقیق کرن دنیگ واری افتن کسانگو بیم سیدن اگر انسان کچھ تحقیق کرانا اس اور ایسے اگر پن حالت وچو اشکاہت اصلا بولنا اصلا فتن کرمت کھڑا ایم کو ایم ونی ایم ونی تکو فتن ایدی کھڑا تحقیق چون کرانا اس ابن القیم رحیم واللہ فرموان اگر انسان کلاما تحقیق اصلا کران واری افتن کسان دور دنیگ اتفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفر تحقیق کرن کیا تشوہ ایم کلام بیان پان کرمیتا تم چھو جواب دیوان تو فقال انتم اللذی قلتم کذا وقذا قالو نعم تم جواب آنازا آیا رسول اللہ صلی اللہ اس کو یہ چیز بیان ایک من بروز رات اس عبادت کران بیگ دو بروز حمیش روز دار بیگ دو کرن نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ انی لاخشاكم للہ اللہ تعالیٰ سلم قسم چھوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینی لاخشاكم للہ بچو ستہمو ساری کو اززاد کیم اس قوتان اللہ تعالیٰ حس واتقاكم له اور بچو ساری کو اززاد پریز گئیت اکتیار کرن اللہ تعالیٰ سلم در میان یہ بیان کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ فرماہنچ بچو ساری کو اززاد اللہ تعالیٰ سلم قوتان ام باوجود لیکنی اصوم وافتر ایم باوجود جز لا روز دارت روز دار و لیکن حمیش جز لا روز دارت روز ایم بشت سای вход زادہ واللہ تاراست خوتان لیکن ایم باوجود جز Abu ماز روز دارت روز دارت رسول لا روز دار رمضان روز مراد ہے رمضان روز مراد ہے رمضان روز حرکت مسلمان بالکر آکر فارس تو واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیکن اصوم و افتر و اصلی و ارقد بچو نماز تپران اور آرام بچو سکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راپدن نماز تپران لیکن آرام تیز کران بچو نماز تپران مگر آرام بچو سکران بچو سکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتزوجو النساء اور بچو نکاح تکران فرمائی سیدی فمن راقیب عن سنتی فلیس منی یہ محبت مینی سنت دست انکار کر سنمانی امت مز ولا ماشی فرمانی سیل لفظ استمال کر فلیس منی لفظ استمال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے بچوھوام We will ignite اsim فرمائی سیکھویو استدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتزوجو انی سنت یا سنت سیدی مح가요 except Kai اللہ تفہستعمال کرنے تفہت نکاح کرنے یہ ہے سند�나 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور جہل عمدی دور جہل ہاتھ چور کس میں دور جہل سب تفہت نکاح کرنے چور کس میں اپنے خیل کی حسن کرنا قیل قیل لکھ قیل او انسانسان تشاہی مرمک بدوند ایساسی او محرے نیجا مردم اے نکاح کرنے لگنات پر نکاح کرنا یا باقی شرائط ایساسی ہے ایساسی او محرہ نکاح کرنے لگنات نکاح کرنے لگنات جانسی طریق دیم طریقہ بان کرنے کے ساتھ جاہلی کے ساتھ جانسی خاتون پر نکاح کرنے reunی او مردم ساتھ نکاح کرنے لگنات ان سے صرف اکاری دائیں گے ایک ایک دو ہے ایام حیث وقت مرد اور قاتون مرد کو مردم کو اخوال کریں ان کے اخوال کے نام رسول اما اپنی مردم ہے اور اگر انتیں کھوش کریں اگر ان کی معلوم نہیں کرنے اگر ان اسی دیوان یا پا تا ہماری روزان اماری اولاد تکیاز دیوان مطلب اگر ان نے اسی دور اولاد خوبصورت آسان تاوی او سوری فلن فلن شخصیت نہیں سوزانی اتمنی خاند آئرنی سوزانی او اس طریقی مانندہ طریق شو علما فرموان کہ طریق کیا اس زمان جاہلیت اس منسوسی کی نکاح کرنے پتن او سی مرد امیس خاتون نشن کم از کم دہ بون بون مردانان امسی صحبت اختیار کرناوان مواز امسی صحبت اختیار اڈا نشن ، ڈیوان جواب چنین اشbilirان کم ایمان ببنا کڑ سوریят تسبب خاتون مطابق امسی صحبت پخارج ک guarسی رنانی خوبصورت کو اختیار موازی تو امس Skip امسی صحبت �بسی با سارוט جورد صحبت prime خاتونکو برمجن خودت کا 60 تحال تند تو علیم کھانت کھانت آدھرو اگلو جہاں؟ نیم اھلطا ٹ loin mھلو، چ الاندھرو بودا پائن... اب تطוуб جد اook رسولٰ ، جلد رسولټ obey اجفل پ nue الع Tong اینسف علیم بانکادہ کھانتو وقال اگلوی مجدد اگلوی مجھول کہ الگ رسول من قلقها 39 ، ب Hy惠وج تو ان پھر ہمیں گے وہ اولاد کے اولاد اولاد تصورد تھا وقت نمیج مجھے اولاد کو میجھے اور مجھے تو ان حال آران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتوار رسول اللہ سور احمد ان ذاؤناؤن اگر ان احترین اور سافن مجھے جس با حیات با طریق نکاح جت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتہ بے شرمیت بے عیصاری ختم کرنے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدہ ایلوکو کجو رب العالمین اس اللذی خلقكم من نفس واحدہ ایم تو ایکس نفس اسنیش پرد کریو وقلق منها زوجہ اور ایم بتا ایم سی مرد اسنیشن قاتون یعنی آدم علیہ وسلم جائے حواء علیہ وسلم پرد کرنا وبث منہما رجالا کثیرا ونسا ایم بتا اہم دے پشت مبارک اندر واریا مرد واریا خواتن واتقو اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا بیش بار بار اللہ تعالیٰ فرمان کی رب العالمین اس خجوم رب العالمین اس خجوم لہذا زمان جہلو طریقہ او ادھک ختم کرنا امسا تعالیم تربیت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین دعلق حکم اتنے کاس متعلق رب العالمین اس خجوم قرآن مجنل اللہ رب العالمین یا کریو زر و ثلاثہ یا کریو ترے ورباع یا کریو سور یہ اسلام دیوان اجازت ہے فرمان امپتن اللہ رب العالمین فان خفتم اللہ تعالیلو اگر تا اندے شو تحکن دون عدل کرتا اگر تا گارس مزوز کاندار نہیں شو تحکن دون درمین عدل کرتا انصاف کرتا اگر نتے ترین درمین انصاف کرو چورا درمین انصاف کرتا فواحدتا تلکر اخر نقاحتو یہ مصور دکا انصاف وشو کران او ما ملکت ايمانكم ذلک ادنى اللہ تعولون لہذا اکر تلبیت اللہ رب العالمین اگر نتے دون ترین سورا انصاف کرتا تو تکردو تے اخ نکاپ انصاف کرتا یہ مصور دی انصاف کیو کرتا دیکھ جا شاء اللہ تعالیل فرمان اتنکاس متعلق وانکحو الائیام مینکم والصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنیهم اللہ دیم ایک سبب اللہ تعالیل بیان کہ تکریو نکاح یہ شو مگر عمود کمان حکم دینے یہ مصورد زیتھا یہ مصورد سورا اور اولاد نکاحن بہت مدن سکورا یا لڑکا یہ مصورد بیان کرنے وانکحو الائیام منکم والصالحین تو انصاف کرنے خاتون یا مرد یہ مصورد انصاف کرنے یہ مصورد شادی شدہ انصاف کرنے نکاح من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء امتشو اللہ تعالیل فرمان یمتنی ایک بخت غلام چو یمن کری اللہ نکاح سبب شو بنانیل تی یمن نکاح کرو اگر تی گریب اسو فقراء اسو اللہ تعالیٰ کاش سور اسو غریبی فقرات کر ختم تہی اللہ تعالیٰ کار پنی فضل مال مال تہی شو اخ سبب اخ مقصد اخ فائد نکاح کرنس کہ اگر انسان اس غربت اس مسکینی اسے روب شو فرمان اگر تی نکاح کرو یہ مسکینی کرتی اللہ تعالیٰ دور این یکون فقراء یغنیهم اللہ من فضل واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ شو کشاد بول اللہ تعالیٰ شو زالن بول لہذا ربن دیت کس کنی چیزو خوکم کنی چیزو خواد کہ اگر تی گریبی شو محسوس گسان نکاح کرو تہی اللہ تعالیٰ سن تارف بکہ اس تی گریبی ختم تہی لہذا اگر اسی قانس سبب پانی زندگی اندر تھو کہ نکاح سوئیت کری اللہ تعالیٰ اس مالہ مال تیل چھو پیس پر علیٰ اللہ حقیقت مالہ مال کرنے وہ انچو سوال کے سن ذہن سمز کھڑا اور یہ اکثر سوالی ہوا اتحیب ہونا انچو اللہ تعالیٰ فرمو نکاح سر کس مالہ مال گریبی کس ختم نکاح کرنے پتہ زیادہ گریبی آئی نکاح پتہ زیادہ عزمیش آئی نکاح پتہ بھو ٹھیکی روزان چوز کیا تیل چاہے نکاح کرنے چاہاں غلط تیل نا نکاح اندر چاہے زیادہ کن عیتبار خیال تھو یہ نکاح تمام چیز زندگی اندر پائی یہ نکاح اندر تم سوری چیز فنی زندگی اندر تھائی یہ بیان کر سنت مطابق طریق مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام باوجود تی اگر پتہ زیادہ فقیری روز ام باوجود تی اگر امس کا تقلیف آو یہ امس عزمویش لیکن یہ لانی نکاح اس کا رانچو نکاح اس کو اس طریق اپناو اس پچھئی سانے آمن یہ لیس نکاح اس ناچ گانا سوڑ نکاح پت کج مل آمن انسانس یہ لیس نکاح تمام طریقا پر سانے زندگی اندر اس نیت یہ ہوئی اش نکاح پتر مغال زررت اش نکاح پتر فلوین چیز زررت ماش نکاح مجھ مقصد ام مجھ بنکاح کرون مگا سی چیز حاصل گسون لہذا اگر ہم گوڑے اسو چیز سوڑ یہ سن بیان کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ام اس قد کے سکون حاصل ام اس قد کے سی فقیری خاتم تی لہذا فقیری کے ستمیس انسان اس خاتم سکون کے ستمیس انسان اس حاصل یہ اس تحتریق اس پتھ نکاح کر یہ اس طریق بیان کر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا وثلاث حق علی اللہ عونہم تلان اشخاصن پر چو اللہ تعالیٰ سواجب کسان مدد کروں وقت نکسہ بیان کرنم المجاہدو فی سبیل اللہ رفز نبایت اندر یز جہاد کرنم اللہ تعالیٰ سواجب کسان مدد کرنم وَالْمکاتبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَدَاءِ تمیس يزن غلام اشخاصن اطاعت کرنم امسل مطلق لقائنم امسل کامس مکمل کرنم اور ارادات کی بکسی امسل کامس مکمل کرنم اللہ تعالیٰ سواجب کسان مدد کرنم اذا کن تریم شخصا بیان کرنم وَالنَّاکِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ سو نکاح کرنم ومرض ایسا یا قاتون ایسا امسل اس نکاح بس غرز ایک روز نیکل کرنم یا قادم اور امسل اس نکاح خاطرسم اما دوان شخصا واقبر اما انسان Boris تعالیٰ ، پىこう��요 امسل اس نکاح خاطرس من الحل کرنم یہ ایک وقرض ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے پہنچه بضالت سے کچھ فرائے کیونک کرنا ہے کیونک کرنا ہے کیونک کرنا ہے کیونک کرنا ہے مال اور دولت کے ساتھ مقصد نمک مقصد نمک مقصد نمک مقصد دین نمک کرنا ہے اللہ تعالیٰ روز اس کا مقصد یہ سن کہ اللہ تعالیٰ روز سن اور دنیا سنر در کامیہ بھی ملین اور آخرت اس مجھے کامیہ بھی ملین نکاح سوچو جو اٹھو چیز ملان سوگو انسان سن نصف دین چو مکمل گسان بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دین یہ انسان نکاح کران چو اللہ تعالیٰ شمس نصف دین مکمل کران فقد فضل یتق اللہ فی نصف الباقی بیان کرنی اس بل باقی نصف دین مسرود تکوز جن اللہ تعالیٰ سیہا اللہ تعالیٰ سن عبادتی باقی احکام اللہ تعالیٰ بیان کرتی احکام کرن مکمل لی امسن دین جس مکمل مطابق باقی حدیث موارک بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رزقه اللہ امراتا صالحة فقد اعانه علی شرط دینه انسان اس اللہ تعالیٰ نیک خاتن اتا کر انسان اس اللہ تعالیٰ نیک خاتن اتا کر بیان چوان کرن گویا اللہ تعالیٰ نکور تیمیس نسب دین مکمل یعنی اتا انسان اس اللہ تعالیٰ نیک خاتن اتا کر زنگور اللہ تعالیٰ نکور تیمیس نسب دین اتا اور اس باقی دین فلیت دقی اللہ فی شرط الباقی باقی احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق شو سوچہ اپناو نیمس امسن دین گسمو کم بلا لیکن اختواری اتربیت علماء اکرام دیس مطان اختواری اتربیت دیس مطان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادہ چور چیش انسان اس یہ محاصلہ مزگئی شو اخ بہترین انسان دنیا سندہ پر مو گوڑنو چیز المرأة الصالحہ یہ نیگ گروڑنو چیز انسان دنیا سندگیش انسان چو سالد من انسان چو بہترین انسان اللہ تعالیٰ کرم داتا یہ نیگ گروڑنو چیز پانی زندگی اندر وچان یہ نکاہ چارنے لیاران چو اس کس گروڑنو چارنے لیاران چو اور سون مقصد کاش امساد آسان یہ دکور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک امساد انسان نکاہ چارنے لیاران چو انسان چو سوار مقصد حکاناہ چید یاس امسان مال و دولت ضرورت یاس امسان خوبصورتی ضرورت یاس حسب و نصب امی ضرورت یاس امس دین داری ضرورت گوڑنو چیز پیان کرنے یاس امس مال مقصد کائنسان درائی مش مقصد بکر فلوین اسے نکاہ سو لڑکی آسان لڑکا آسان بکر فلوین اسے نکاہ میکس مال آئیت خوشلو یہ شو اخت طریق اخت طب کلوکہ نہیں ہوتا بی اخت طب کا بیان کرنے کی ساڑی یاس ای لڑکا آسان یا کور آسان بکر فلوین اسے نکاہ امس خوبصورتی بکرم امس مجھو میں کائم شدن تیچھو اخت طب کا تریم طب کا بیان کرنے کی یہ لڑکا آسان یہاں یا کور آسان بکر فلوین اسے نکاہ تیچھو بڑے کھاندار لیکے اسے اخت طب کو لوگانہ ہوتا چوری مقصد چوری مطبق سو گو کہ اخاتون یا لڑکا آسان بکر فلوین جائے فلوین اسے نکاہ تیچھو دین دار سے لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فضفر بی ذات الدین اگر مال کم ہے خوبصورتی کم ہے آسان حسب و نسبہ آسان کام شو فرمیدات دین دین دوری تارجیہ ہے اپسید کیا کہ اس سے حسل تک اسی دین دنیاوی معاملات آسان دنیاوی معاملات بانم جائیں خطر واری آسان اور اللہ تعالیٰ کریچے بہترین زندگی دنیا سندر تیاتا اور آخر تسم جاتا اگر اس مال چوند دین دوری تروی تی اگر اس خوب چوند دین دوری تروی تی اگر حسب نصب چوند دین دوری تروی تی تلکہ مقصد چوند آسان ایتی شخصان تربیت اولاد آسان ایتی چوند نانند کنت اولاد کس تربیت کرتے پر نس مال اسمعج نکاح کرنیز چوند نانند کمول موج کس تربیت کر پریس اولاد رسان اورETا برس اولاد کس خدمت کر پر نس مال اسمعج نکاح کرنیز propagate اگر انداز mmmisad deین دوری تر زند Psalm ارسان اولاد اس کے بہترین تربیت انما دین دوری تر میر��� دنیا آباد گر اسن آخرت آباد گرسون اور اللہ تعالیٰ کریمًا حقیقت ہمیں اولاد صالح آدھا پر اور یہ اولاد صالح کری پت پہنیس ملس ماجنس خدمت دی کیا فوائد کیا فضائل چھو بیان کریمت نکاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٹنو کیزن فائدش نکاس کو کہ نکاس چھے انسان سکون گسان حاصل نکاس چھے انسان سکون گسان حاصل بیان کریم اللہ رب العالمین رب فرمان میں اکس انسان سکون گسان حاصل اور ایم پت کریم آدم علیہ السلام اس سکون گرواجن پود تکازی لیسکون ایلیہ تاکی تکریو آکی کسان سکون گسان سکون گاہت عن دار چھے یہ البہترین طریق اس پر نکاح گس یہ البہترین طریق اس پر نکاح گس بہترین طریق گوہی کہ اس فغطہ طریق اس پر طریق بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یہ طریق اس میں بیان کر رہا تھا یہ طریق کتپڑ کر رہا ہے انسان اختیار کس طریق چھے سہل طریق نکاح کے صد پٹیوں کرنے اس بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنیہ اس امتی نکاح بنے آسان اور بدکوری دیو جائے کیا بدکوری دیو جائے کیا لیکن یہ امت چپаксим رسول اللہ فرمو سخت پٹیوں کرنے بدکوریس سکھ رسول نکاح کارن فرمو محمد کرنے اور بدکوریس آسان با آسان یم معاملات اور آسان با disturbہ ایک وسلم دوسول اللہ یا یہ مواقع ہے کہ اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح ہے لہذا نکاہ کم بنو ساکھ دینن بنو نکاہ ساکھ دینن کہ بیان کہ ساری وقت بہترین نکاہ جسو احسانی ہے احسانی ہے اس بہترین نکاہ بیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تثبت بمباراک اس سفزول خرجی سو ناش ناغلاغ اور ان باتانا شیس بہترین دربیت ان باتانا سکونس ان باتانا سکونس ان باتانا سکونس ان باتانا سکونس صبر کرنا اللہ تعالیٰ لائم پتنے اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ لائم پتن فائد ہے نکاح کرنا دائم فائد ہے اس کا نسل انسانی ہے انسان سے انسان بڑا ہے یہ پر بیان کر ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تزوج الولود الولود فانی مکاثر بکم تزوج الولود ویسار رضی اللہ تعالیٰ ویسار رضی اللہ تعالیٰ یہ زیادہ اولاد درواز ہی ناس امسائد کر پہ قیامت اسم اس باقیان امتن بڑا فاقر کی مین امت کرتا بڑا چھا یہ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو لہذا نکاح ساتھ چاہش یہ سامجھ داران کے فائد شئی ہے انسان یہ تو بقا روزان چکے نکاح ساتھن اور عدی شو بات بات کری رات گتان نکاح کر آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ انچو نکاح ساتھ رہے ہیں فائد شکو کی نکاح کرنے ساتھ چھے انسان سے نظرند حفاظت گسان اور انسان سے نسکوشید جگہ ستے حفاظت گسان بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاروک یا معشر الشباب اے امت کو جوانو من استطاع الباق فلیتزوج یستہیموز نکاح سوٹمو تاسے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی عیتبار تھی بدنی عیتبار تھی امسا بیان کرنے فلیتزوج سکر نکاح سمکرن پتا حکیر تاخیراتمز یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم امسا بکرن تاخیر کے انتے فا انہو اغضو للباسار ام نکاح کرنے سوچے چاہنے اچھا حفاظت گسان وا احسنو للفارج اور چونس پوشید جگہ چاہنے اللہ تعالی حفاظت کرائیں پتا یہ بہترین حفاظت گار بنا انسان پتا نکاح کرنے ومن لم يستطیف علیہ بساوم ہم اسمون استطاع چکین طاقت کرنے نکوک طاقت چھنے فا علیہ بساوم سروجنت روزدار فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاؤُن اچھا ہم اس قفی بنان اچھا ہم اس بنان کی حفاظت کریں اچھا ہم اس پوشید جاگہ چاہتے روزدار روزان آج سے اگر نئے استطاعت آسس کی ہیں اگر استطاعت آسان چوس استطاعت آسان باوجود نکاح کرنے کی ہیں اچھا مخالفت کرنے دل حدیث وارکس اچھا مخالفت کرنے دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثاً یہ متعلق بیان کر ان نکاح من سنتی فَمَن رَغِبَ عَن سنتی فَلَيْسَ مِن نِي بیانوں کرنے نکاح جو مون سنت اس طرح سنت بس انکار کریں اس طرح بلا وجہ تاخیر کریں فَلَيْسَ مِن نِي سوچون مین امت اندر کہیں لہذا مسلمان ہے یہ ہوئی تربیت یہ مول شے موش ہے امس اگر مول یا امس اگر اولاد نکاح سبوت مجھو یہ کری من بہترین نکاح اور یہ کری من بہترین قور بہترین لڑک سانے اس بیان کر محمد رسول اللہ صلاة اللہ علی وآلہ وسلم یہ ساتے دیندار لڑک یا کر چھنے تو ان گر تک سابات رف اسمن قدو آ اے را با اولاد چھ پہ روکاتا اے را با چھ آنچو نکاح اے رب اتمن کر بہترین نکاح تا اے رب اتمن کر بہترین جوڑاتا ایرابت من کر بہترین جوڑ آتا